ملٹیپل چوائس آئیٹمز کی کنسٹرکشن کے رولز پڑھ رہے تھے کہ کن چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اچھے ملٹیپل چوائس قویسٹنز بن سکتے ہیں اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور رول پہ گفتگو کرتے ہیں دیکھئے کہ جب بھی آپ ملٹیپل چوائس قویسٹن بنائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا زیادہ حصہ سٹیم کے اندر نظر آئے یعنی آپ کے آلٹرنیٹس جتنے چھوٹے لکھے جائیں جتنے شارٹ فارم میں لکھے جائیں اتنا اچھا ہے اور سٹیم کے اندر میکسیمم انفرمیشن جو آپ کو درکار ہے وہ آپ اپنے سٹیم کے اندر شامل کر دیں جس سے پڑھنے والے کو سٹیم کی بہتر سمجھ آئے گی اور اس طریقے سے جو irrelevant clues ہیں جو کہ جواب پر پہنچنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ جواب نہیں آ رہا ہوتا تو ان کی بھی مقدار جو ہے وہ آپ کے آئیٹم کے اندر اس طریقے سے کم کی جا سکتی ہے جتنا clear آپ کا سٹیم ہوگا اتنا ہی chance of guessing جو ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ question خود سٹیم لے ڈاؤن کر دیتا ہے کہ کون سی بات پوچھی جا رہی ہے پھر آپ کو کم material آپ نے آلٹرنیٹس میں ڈالنا پڑتا ہے اسی بات کو اگر ہم بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیں تو آپ کے سامنے slide پہ ایک مثال ہے جو کہ اس کی پور example ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اس سوال کچھ اس طرح سے بنایا گیا کہ most of the Indian subcontinent was settled by colonists from Britain how would you account for the larger number of colonists settling there اور پھر نیچے چار اس کے ممکنہ جوابات لکھ دیئے گئے اس statement میں جو پہلا فکرہ ہے most of the Indian subcontinent was settled by colonists from Britain یہ فکرہ factually درست ہے یعنی یہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ بات اس سوال کی statement میں نہ بھی ڈالی جائے تو کیا اس سوال کا جواب دینا ممکن نہیں ہے کیا اس statement کے بغیر بھی سوال اپنے meaning convey کرتا ہے یا نہیں کرتا اصل میں اس فکرے کو اگر نہ بھی شامل کیا جائے تو سوال کا جواب تو پھر بھی دیا جا سکتا ہے اس کے شامل کرنے سے دو نقصانات ہیں دیکھیں پہلے تو یہ کہ پڑھنے والے کا reading time جو ہے وہ زیادہ ہو گیا جبکہ multiple choice questions اب ہم بناتے ہیں تو ایک question کو حل کرنے کے لیے on average 20 seconds اور جب چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے تو ہم ایک item کے لیے زیادہ زیادہ 30 یا 35 یا 40 seconds کا time رکھ لیتے ہیں اب اس time میں اس نے پڑھنا اور جواب دینا ہے تو مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو کم سے کم reading کرنی پڑے اور صرف relevant reading کرنی پڑے اس کے لیے اس کے اندر اگر آپ structure پر غور کریں تو میں اس کا reading time کم کر سکتا ہوں اگر میں اس کے اندر یہ پہلا فکرہ شامل نہ کرتا اور دوسرے فکروں کو بھی ذرا precisely اگر لکھ دیتا تو اس کا reading time کم ہو جاتا دوسرا یہ کہ جب میں کوئی irrelevant detail ڈال دیتا ہوں جو کہ ہوتی meaningful ہے درست ہوتی ہے لیکن وہ اس سوال سے relevant نہیں ہوتی تو اس detail کے ڈالنے سے پڑھنے والے کا دھیان اس fact کے اندر بیان اس statement کے اندر بیان کیے گئی fact کی طرف چلا جاتا ہے اس کا دھیان کسی اور طرف مبزول ہو جاتا ہے اور اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی line پہ سوچنا شروع کر دے جواب کے لیے جو کہ شاید درست line نہ ہو اور وہ غلط line پہ اس کا چلنا میرے اس statement کے شامل کرنے کی وجہ سے ہوا otherwise وہ ٹھیک سائٹ پہ سوچتا سو لہٰذا ان دو وجوہات سے مجھے چاہیے کہ میں stem کے اندر maximum information تو ڈالوں لیکن یہ بھی دھیان رکھوں کہ وہ information relevant ہونی چاہیے اور اس کو حل کرنے کے لیے reading time جو چاہیے وہ بھی کم سے کم ہو جائے مثلا اس سوال میں درست جواب جو ہے وہ بی ہے یعنی میری intention یہ دیکھنا تھی کہ جو باہر سے لوگ آئے یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے ان کا ارادہ مقصد کیا تھا یہاں آنے کا انہیں یہاں پہ کیا attraction نظر آئی اب اسی statement کو ہم ذرا reword کرتے ہیں اور دیکھئے کہ کتنی اپنے appearance میں یہ statement کتنی چھوٹی ہو گئی اب آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے سوچنا ہے کہ کیا جس شکل میں اب یہ item آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کیا اس کے ذریعے وہی بات نہیں پوچھی گئی اگر وہی بات اتنے short format میں پوچھی گئی تو پھر ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے یا اس کو استعمال کرنا چاہیے اب دیکھئے اب یہ یوں ہو گیا why did Britishers settle in India کیوں انڈیا میں settle ہوئے for adventure for wealth for lower taxes for religious freedom وہی بات جو پیچھے پوچھی تھی وہی مکمل content ویسا ہی کب ایسا ہے صرف اور صرف stem بھی چھوٹی ہو گئی اور جو اس کے alternate دیا ہوئے ہیں ان کا بھی structure چھوٹا کر دیا اس میں جو چیزیں repeat ہو رہی تھیں ان کو نکال دیا اب میں وہی piece of knowledge چیک کر رہا ہوں لیکن reading time بھی reduce کر دیا اور کوئی ایسی irrelevant detail بھی اس میں نہیں چھوڑی جس کی وجہ سے پڑھنے والے کا ذہن یا توجہ جو ہے وہ اپنے درست سمت میں جانے کی بجائے کہیں distract ہو جاتی سو اس طریقے سے وہی بات جو میں نے وہاں پوچھی دوبارہ یہاں پوچھ لی تو یہ ایک بڑا اہم rule ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ نے maximum information تو دینی ہے stem میں لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ irrelevant نہ ہو لفظوں کا استعمال sentence structure کا استعمال اتنے دھیان سے کریں کہ اس کے اندر irrelevant details جو ہیں وہ خود بخود eliminate ہو جائیں stems کو stem کے بعد alternates کو short سے short رکھیں تاکہ آپ کی بات تو convey ہو لیکن short سے short form میں اس سے clarity بھی آتی ہے اور time بھی بچتا ہے موسیقی